توصل جائز ہے سورت نمبر چار سورت نسا آیت نمبر چونسٹھ سکسٹی فور ٹھیک ہے ایک سو میں چھتیس نکالنے پیچھے چونسٹھ بچے ہیں یوں چونسٹھ یاد کرنے ہوں چونسٹھ یاد رہے گا نہیں تو پینسٹھ میں پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی اس سے ایک سال پہلے چونسٹھ یوں یاد رہے گا یاد کرنے کبھی کوئی نہ کوئی ڈھنگ کہتے ہیں کہ والتے ہونا چاہید ہے نا کوئی طریقہ ہو تو اس کے مطابق آیت نمبر سکسٹی فور ہے یوں یاد نہ ہو تو اس کے ایک اور وجہ بتاؤں تبلیہ جماعت میں جو دس دن لگائے اسے کیا کہتے ہیں کیا لگایا اشرا یہ چونسٹھ بھی دس بنتا ہے چھے اور چار اشرا ساتھ کیسے مزے کی بات میں نے آپ گو کہی ہے تو چھے اور چار دس ہو گیا تو چونسٹھ دس سے آپ ثابت کر لیں منو دس یہ بھی ہو گیا دس بسم اللہ الرحمن وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُواْ كَفَسْتَوْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّا وَالرَّحِيمَا یہ آیت کریمہ ہمیں پانچ کام بتا رہی ہے توجہ رکھنا پانچ کام میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پھر پانچوں کام سمجھاتا ہوں جب لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا اگر اس وقت تمہارے پاس آ کر رسول اللہ کے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے یہ قرآن کریم ہے سورہ نمبر چار سورت نساء ہے آیت نمبر چونسٹھ کا ٹکڑا ہے یہ رب کریمہ میں کچھ بتا سمجھا سنا رہے ہیں اب در توجہ رکھنا اس میں پانچ کام سمجھائے جانے ہیں گناہگار حضور کے پاس آئے نمبر دو خود بھی معافی مانگے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لئے معافی مانگے اللہ پاک کو یہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائے ذرا گنئے گناہگار حضور کے پاس آئے خود بھی معافی مانگے حضور بھی معافی مانگے اللہ اس کو کیا کر دیں گے کتنی باتیں ہوگئیں میں ایک بار پھر دور آ رہا ہوں تھا کہ آپ کے دماغ میں آ جائے گناہگار حضور پاک کے پاس آئے خود بھی معافی مانگے حضور پاک بھی معافی مانگے تو رب کریم معافی مانگے اس زمانے نبوی میں حالت ہی ہو جاتی خود بھی معافی مانگتے حضور کے پاس آتے رسول اللہ سے عرض کرتے اللہ کے رسول بھی ان کے لئے معافی و استغفار فرماتے تو اللہ نے یہاں دو صفتیں ذکر فرمائی ہیں طواب اور رحیم طواب کا معنی توبہ قبول کرنے والا رحیم کا معنی پچھلی تو توبہ قبول ہوگی اگلی زندگی پر رحمت جاری رکھنے والا اگلی زندگی پر پھر بھی رحمت ہے کتنی بڑا خوشخبری کی بات ہے تو صحابہ آتے ایسی ترتیب بنتی اور چل میرا بھائی بات صاف ہو جاتی رسالت امام الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے اب مسئلہ کیا ہوگا کیسے آئیں گے کیسے معافی کی درخواست ہوگی کیا ترتیب ہوگی سوال تو بنتا ہے نا اس بارے میں سیدنا علی المرتضی رضی انہوں پر قربان جائیے امت کو ایک بہت بڑی چیز سمجھا دی اور اللہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھوں سمجھایا اور کیا سمجھایا جن کو حضرت علی نے حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں تفسیر باہر المحیط اٹھاؤ اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہے معارف القرآن اردو کی اٹھاؤ مولا شفیر مولا کی اس میں واقعہ موجود ہے اسی طرح تفسیر کرتبی دیکھ لو تفسیر مذری دیکھ لو تفسیر سالبی دیکھ لو کنزل مال دیکھ لو مختلف کتب میں یہ واقعہ موجود ہے حضرت علی فرماتے ہیں دیہات سے ایک دیہاتی آیات یعنی جب مدینہ طیبہ وہ آیا اب میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تو پریشان سا ہو گیا کہ رسالت امام علیہ السلام دنیا سے رخصت ہے اور یہاں ہر بندہ مجھے آجنے بھی لگ رہے ہیں یا رضول پاک کا دنیا سے رخصت ہو جانا اور رسول اللہ کی وفات حسرت آیات ہونا کوئی کم بات تو نہیں ہے پچھتا پچھاتا سیدھا قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف لے آیا اور آ کر رسول اللہ قبر کے قریب بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک آیت قرآن کی یاد ہو گئی ہے وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَلِ رب نے قرآنِ قریب میں آپ کے بات اتار دی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَبُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ گناہگار آدمی خود بھی معافی مانگے آپ کے پاس ہے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اللَّهُ سے استغفار کرے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور رسالت امام الاسلام بھی اللہ کو کہیں کہ یا اللہ میرا گناہگار امتی معافی مانگے اللہ ما فرما دے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اِنعام ملے گا اللہ ما فرما دے جِتُكَ مُسْتَغْفِرَ لِزْنُوبِ یا رسول اللہ میں گھر سے چل کے اس نیت سے آپ کے پاس آیا تھا آپ تو قبر شریف میں آرام فرما ہوگے ہو سکتا ہے کہ جب وہ دور دیات سے گھر سے چلا ہو تو اس کے ذہن میں ہو کہ حضور کی زیارت کروں گا اور جا کر ہی آرز کروں گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت وفات حسرت آیات ہو گئی ہے تو اس کے سامنے تو لقشہ ہی تبدیل ہو گیا تو اس نے کہا مجھے یہ ایک ہی چیز یہ آیا آپ کے دروازے پر پہنچا وَمُسْتَشْفِ أَمْبِكَ إِلَىٰ رَبِّ اور میں اپنے رب کو مافی تو مان چکا ہوں خود مان چکا ہوں رب چاہے ماف کر دیں لیکن اس کا عالی درجہ اختیار کر رہا ہوں کہ آپ کو ارز کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے میری دعائے مغفرت کرتے تاکہ اللہ میرے عامال کو ٹھیک فرما کر میری مغفرت فرمائے حضرت علی فرماتے ہیں یہ کہہ رہا ہے اور ہم لوگ ایک دور سے بڑے طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ اٹھنے لگا فَنُودِيَهُ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ كَدْ غَفَرَ لَكْ قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے تسلی دی گئی کہ بندے بے فکر ہو جا رب نے تیری مغفرت کر دی یہ قرآن کریم یہ حضرت علی المرتضی اور یہ آٹھ دس حوالے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں بتائیں یہ وسیلے کی بات ہے یا نہیں رسالتِ معابلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خود بھی استغفار اللہ سے کر رہا ہے حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صرف اپنے استغفار پر اللہ نے ان کو معافی کی بات نہیں کی اللہ چاہے معاف کر دے لیکن اس کے ساتھ پیغمبر کی معافی مانگنے کی بات کی کہ نبی بھی تمہارے لئے مانگے تو جب نبی مانگے گا یہی تو پیغمبر کے توصل کی حقیقت ہے یہی تو حقیقت ہے جو ہمارے اوپر منکشف ہو رہی ہے اور لفظ جاؤو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اگر صرف استغفار کافی تھا پھر حضور کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے آنے کی ضرورت ہے اس کا معنی ہے بڑا معاملہ اور تعلق موجود ہے یہاں آپ علیہ السلام کا اور ذات اکدس کا اس وسیلے میں دخل ہے حضور پاک کے پاس آؤ حضور کی ذات کا بڑا دخل ہے اس معاملے میں اور وہ استغفار جو رسول اللہ کی ذات کے قریب آ کر کیا گیا اس کی قبولیت میں ذات نبوت کا بہت بڑا دخل ہو گیا تب ہی تو جاؤکا فرمایا ورنہ جاؤکا کا ذکر نہ ہوتا ہے تبارکا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا